سو ویورز یہ دیکھئے ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے بنائیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سب لوگ گھر پہ ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈیپریسنگ ہے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے تو آپ لوگ بلکل پریشان نہیں ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ اس سیٹویشن سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے نماز پڑھئے دعا کیجئے لیکن اس کے ساتھ سب کام کیجئے جو آپ کو سکون دیں جو آپ کو خوشی دیں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے چائے کے ساتھ یہ ہلوہ بنائیے اور ٹرائے کیجئے پھر مجھے بتائیے گا اور جی آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو کیپ لائکنگ ان شیئرنگ مائی ویڈیوز یو گائزار مائی فیملی ان ایو میک ایوریٹھنگ السلام علیکم ویڈیوز ساس بہو کی کچن میں ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتی ہیں اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے جی سو جی کا حلوہ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سو جی ہم بنانے لگی ہیں سو جی کا حلوہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم لوگ کتنی کتنی کیا چیز یوز کر رہی ہیں یہ ہے جی سو جی ہمارے پاس ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ اگر آپ سو جی لے رہے ہیں تو ڈیڑھ کپ ہی آپ چینی لیں گے چار سے پانچ دانے الائچی کے ہیں دیسی گھی کے چار چمچ ہیں اور جو پانی ہے وہ آپ جتنی سو جی لیں گے اس سے تین گنا زیادہ پانی لیں گے یعنی کہ اگر یہ ڈیڑھ کپ ہے تو ڈیڑھ کو آپ ڈبل کریں تو تین اور اوپر ایک کریں تو پھر آپ کا ہو جائے گا یہ ساڑھے چار کپ پانی ہے تو اب ہم اس سے بنانے لگے ہیں سوچی کا حلوہ سو یہ دیکھئے ہم نے پین رکھ دیا ہے اوپر اور اب اس میں میں آٹ کر رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی ہم نے اس میں آٹ کر دیا دیسی گھی جب میٹ ہو جائے گا لگڑی کا سپون یوز کر رہی ہوں بسے شاید یہ سپونز آج کل آپ کے گھر پہ بھی ہو یونگز مایونیز والے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ پلاسٹک سپون یوز کریں گے یا آپ یوز کریں گے لگڑی کا سپون ساتھ میں آٹ کر رہی ہوں اس میں الائچی تین چار جن کو الائچی زیادہ پسند ہے وہ زیادہ آٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے تھوڑی آئٹ کی ہے اس کی تھوڑی سی خوشبو آئے گی تو ہم اس میں سوڑی آئٹ کریں گے سوڑی کو ہم ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے بھونیں گے لائچی کے لائچی کے بڑے مزیدار سی خوشبو آنے لگ گئی ہے اور اب اس میں میں آئٹ کر رہی ہوں سوڑی اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کو جو ایک اس کو کہتے ہیں کچھا پڑی وہ ختم ہو جائے گا اس کو براؤن سا کر لیں گے ہم یہ دیکھے بھی ہوئے سوڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم گئی ہے اور اس کے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے دیکھے لائچی کی اب میں اس میں آئٹ کرنے ہوں پانی آپ نے ان کو جلانا ہی ہے اب اس میں آئٹ کریں گے پانی یہ آئٹ پچھا ہے پانی پانی زیادہ اس لئے آئٹ کرتے ہیں کہ جو سوڑی کے دانے ہوتے ہیں ان کو بلکل مولائم ساؤنا چاہیے ساتھ ہی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے چینی چینی بھی آئٹ ہو گئی اب ہم اس کو پکائیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں چینی ملٹ ہو جائے گی سوڑی جو ہے وہ پھولتی ہے پانی کے ساتھ تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دن میں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے بہت خود جو ہے وہ گاڑا نہیں بنانا ہلوہ آپ نے اکثر دیکھیں ہوں گے موٹے موٹے سے وہ بن جاتے ہیں ویسے ہلوہ نہیں ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں میوز یہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بابلز بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کو صرف آپ نے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اس کب ہم چولہ بند کر دیں گے کیونکہ ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ اس کے بعد بھی تھیک ہو جاتا ہے بہت زیادہ تھیک نہیں کرنا یہ ہے دیکھیں کتنی چیز کی کنسسٹینسی ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے سو بیورز یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے بنائیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سب لوگ گھر پہ ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈپریسنگ ہے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے تو آپ لوگ بلکل پریشان نہیں ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ اس سٹویشن سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے نماز پڑھئے دعا کیجئے لیکن اس کے ساتھ وہ سب کام کیجئے جو آپ کو سپون دیں جو آپ کو خوشی دیں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے چائے کے ساتھ یہ ہلوہ بنائیے اور ٹرائے کیجئے پھر مجھے بتائیے گا اور جی i hope you like the video keep liking and sharing my videos you guys are my family and i will make everything for you اللہ حافظ